وہ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ آپ کو گناہ بخشا نہیں جائے گا شرک کے علاوہ اور گناہ جتنے بھی ہیں اللہ نے توبہ کے علاوہ بھی ایسے اسباب پیدا کیے ہیں جس کے نتیجے میں اس نے بخشنے کا معادل فرمایا یہ ایک قرآنی حقیقت ہے اس کو ذریعہ شرک کرتی شرک کے علاوہ ہر گناہ بخشنگا اس کا مطلب کیا ہے میں کر جمعہ کے دوسرے خطبے میں مولائی کائنات امیر المومنین تُو کی بات نہیں ہے فرمایا من کفار از جنوب العظام اضاثت الملہوف بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ایک پریشاہ حال انسان کی دستگیری بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ کفارا جنار، ٹیای خان، جبال، کوئیٹا کہاں کہاں مومنین پریشاہ حال نہیں ہیں حالات سن کے رنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سنگروں کی امتعداد میں بیوہ خواتین وہ یتین بچے ہیں جو پانچ پانچ روپیہ اور میرے اور آپ کے دس دس روپے کی امتعداد کے مندلے ہیں یہ اغاثت المنروف وہ پریشان آل اور مصیبت ددائی انسان کی مدد اور قمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہ ہوں گا اور پھر قرآن نے فرمایا اللہ فرماتا دیکھو گناہ دو قسم کے ہیں کچھ کبیرہ ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں یہ کبیرہ ہیں یہ صغیرہ ہیں اگر تم نے ان سے اجتناب کیا گریز کیا یہ جتنے بھی تم سے سردد ہو ان سے بچنے کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے گناہ میں بہت اگر تم نے اجتناب کیا گریز کیا پرحیز کیا بڑے بڑے گناہ ہوں سے کیونکہ فیر اللہ فرماتا سے یہ آتے ہوں ان سے پرحیز کے نتیجے میں یہ گناہ خود خود بخشے جاتے ہیں ہم نے روایات کا مطلب کیا سمجھا ہے اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے حضب پر یہ برائی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ایدار ہے یا اس کی پانیسی ہے نیکی کیسی؟ نیکی 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 کی نیت کے نتیجے میں اللہ آپ کے نامرے میں سواب کو لکھتا ہے نیکی کے آپ سے سکت ہونے سے پہلے اور پھر ایک نیکی کا سواب ایک نیکی کا سواب نہیں ملتا دس نیکیوں کا سواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ Andy صحابق کرام کی موجودگی میں جن میں سلمان فارسی جس کو سلمان محمدی کہتے ہیں آپ نے فرمایا اچھا آپ لوگوں میں سے کون ہے جو سال بر روزے رکھتا ہے سال میں کتے کنوں میں ہیں سال کے تین سو پینسٹ دنوں میں دو روزے حرام ہیں دو عیدیں ان فطل اور عیدیں آبہ آنشور کا روزہ مکروہ ہے اس کے علاوہ رمضان مبارک کے واجب یہ ایک مکروہ دو حرام تیس واجب باقی سارے مستحاب ایسا ہے وہ نے جو سارا صحاب روزہ رکھتا ہے یہ عیرام اور مکروہ کے علاوہ سلمان خارسی نے کہا آنا یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے یا حاصل ہے یا رسول اللہ صحابہ ملسک صاحب بولے کہ یہ کیا بات کرتی کل میں نے تمہیں دیکھا ہے فڑک پتھا رہے تھے صحابہ کہاں روزہ رکھتے ہو رسول خدا نے سلمان کی طرف سے جواب دیا سلمان نے جواب نہیں دیا رسول خدا نے سلمان کا جواب دیا کہا کہ تم سلمان کا مطلب نہیں سمجھے سلمان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ہر چاند کے مہینے کی پہلی اور دوسرے اور تیسرے تاریخ کے روزے بلا ناغہ رکھتا ہوں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر ایک نیکی کرو گے تمہیں دس نیکی انگاہ جب ہوں گا جو ہر مہینے کی پہلے تین دن روزہ رکھتا ہے گویا اس نے پورے مہینے دور رکھا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی ہر مہینے کے پہلے تین دن پابندی سے روزہ رکھتا ہے گویا ان حرام اور مقروع روزوں کے علاوہ واقعی سارے سال کے روزے سبانہ استعلان کیا من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالیہ جو کوئی نیکی کرے نیکی نماز کی صورت میں ہو رضا کی صورت میں ہو مجلس کی صورت میں ہو کھلانے کی صورت میں ہو فلہو عشر امثالیہ جو نیکی آپ سے سردت ہوئی ہے اس طرح کی دس نیکیوں کا سباب اللہ تعالیٰ آخو دیتا ہے اور ایک عجیب بات سنا دعا دس نے کیا اگر آپ نے کسی کو دس روپیا کی انداد کی ہے تو آپ کو کتن روپیا کا سوا ملتا ہے سو یہ روایت کہتی ہے اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے آپ کو دس گنا نہیں اٹھارہ گنا سوا ملتا ہے قرض دینے کا سوا آپ مفت دینے سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ محصول نے بیان کی اگر آپ کسی کو مفت کسی کے مدد کرتے ہیں وہ آپ سے لے کے حرج کر دے گا اس کی افادیت اس چخص تک محدود اور ختم اگر آپ نے کسی کو قرض الحسنہ دیا ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے وہ آپ کو لوٹا دے گا پھر کسی ضرورت مند کو دیں گے پھر کسی ضرورت مند کو دیں گے وہ کبھی ختم نہ ہونے والا سلزل شروع ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا قرض دینے کا جو سواب ہے وہ مفت دینے کے مقابلے میں اٹھارہ گناہ میں وہ حدیث کی وضاحت کر رہا تھا پھر رجی اللہ تھا محمد تعالیٰ محمد دل محمد مغفور اللہ بخشہ روہ مرتا ہے یا رسول اللہ اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہیں اللہ کے حقوق ہیں ان کے نیچے دبا ہوا ہے اور پھر بھی آلو محمد کی محبت کی وجہ سے یہ سارے حقوق بخش جائیں گے یہ کبھی جائے گا بھی شارہ جس نے جس کا ہم نے پیسہ کھایا ہے یہ عیبت کر دوست کو ہم نے راضی نہیں کیا بعد میں فرماتے ہیں دیکھو جو حقیقی محبت لبیت ہے اس کی خصوصیت یہ ہے اللہ اس کو توبہ کی توفید دیتا ہے اس کے بعد اس کی موت آتا ہوتی ہے وہ خدا کا باتا ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے صدق دل سے وہ اس طرح بنا ہم سے پاک ہو جاتا ہے جیس طرح اس دن اس کی بلادت ہوئی اور ایک روایت جو میں نے دیکھی ہے وہ آپ سے چھپاتا نہیں ہوں بسم اللہ میں ارز کیا کہ نیکی کا نیت کے نتیجے میں یہ عجر ملتا ہے عمل سے پہلے برائی جب تک کریں گے نہیں اس وقت تک اس کا محبتہ اگر آپ کو مکم و عظمہ جانے کے علاقہ آپ کو بھی دیتا ہے مکہ میں گناہ کی نیت بھی گناہ ہے یہ مکر کی عظمت ہے عظمت ہے یہ زمانہ زمانہ کی عظمت ہے مقام کی عظمت ہے رمضان المبارک میں ایک شخص نے شراب پیئی تھی عمیر المومنین نے اس کو شراب پھوڑ کی اسی کوڑے بھی لگائے بیس کوڑے اور لگائے عرض کیا ہے عمیر المومنین یہ اسی کوڑے تو شراب کی سطح ہے یہ بیس کوڑے ان کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں کہا یہ رمضان المبارک کی حد و حرمت کی سطح ہے رمضان المبارک کی حد و حرمت کی سطح الگ ہے یہ زمانے کی اپنی عظمت ہوتی ہے اس کا ققدس ہوتا ہے مکان کی عظمت ہوتی ہے اور اس کا ققدس ہوتا ہے اس کو پامال کرنا یہ قابل موافظہ جنگوہ کچھتا ہے دونوں بھیجیں محمد والمحمد مرنے والے کی قسمیں بیان کر رہے تھے مرنے والے کی پہلے قسم یہ ہے جب وہ اس کو موت آتی ہے تو موت اس کے لئے عبدین نوطن کی بشارت لے کے آتی ہے اس کو سفرد اتحاق کیا جاتا ہے وہی سے جنت کے درمازے کلے خلوز کو نظر آتے ہیں دوسرا مرنے والا وہ ہوتا ہے موت اس کے لئے عبدی عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے اردو زبان میں کسی نادوار یا ناپسندیدہ چیز کی خوش خبری میرا خواہر مستعمال نہیں کرتے لیکن عربی زبان میں قرآن میں بھی ہے کہ ان کو جنگانہ کی بشارت دو جنگانہ کی بشارت کا جنگانہ بھی قرآن میں ہے دوتا کی مفسرین کی کہا کہ یہ تنزہ میں ایسا کہا جاتا ہے تنز کے دوتا دوسری قصوہ ہے جن کے لئے موت عبدی عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے تیسرے قسم کے لوگ کون ہیں تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو فکر مند رہنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کہ جنہیں ساتھ